بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم نے مورب اور مبنی پڑھا تھا مبنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے آخری حرف کا عراب نہیں بدلتا اور مورب وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخری حرف کا عراب بدل جاتا ہے یہ مثالیں ہمارے سامنے تھیں کہ یہاں زیدن کی ڈال کے اوپر پیش آ رہا ہے رأیتو زیدن میں زید کے اوپر زبر آ جاتی ہے اور مررتو بیزئی دن والی اگر ہم مثال لے لیں تو یہاں زید کے آخری حرف جو ڈال ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے کیونکہ یہاں پیچھے بات جا رہا ہے جس کی وجہ سے زیر آ گیا تو یہ اسم مورب کہلاتا ہے اور اس اسم مورب کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں جو آج یہاں سے بیان کر رہے ہیں مورب اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں منصرف اور دوسرے کو کہتے ہیں غیر منصرف اس کا اگر ہم موٹا موٹا تعارف یا آئیڈیا پہلے لے لیں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو زید کا لفظ آپ کے سامنے ہے یہ ہے منصرف کہ اس کے اوپر پیش بھی آ رہی ہے زبر بھی زیر بھی اور تنوین بھی آ رہی ہے لیکن اس کے بالمقابل کچھ اور اسما بھی ہیں بالفرض جا امارو یہیں رئیتو زیدن کی جگہ زید کی جگہ ہم عمر کا لفظ لکھتے ہیں عمرہ مرر تو بھی زیدن کی جگہ بے عمرہ آ گیا اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو زید بھی اسم تھا لیکن اس کے اوپر تنوین آ رہی تھی اور عمر کے اوپر تنوین نہیں آئی یہاں زید پر نصب تھا ادھر بھی نصب ہے وہاں بھی زیدن نے با جارہ نے زید کو تو زیر دے دیا کیونکہ وہ دیتا ہی زیر ہے لیکن عمرہ کی راہ کو زیر نہیں دیا اس نے بلکہ راہ کے اوپر زبر اسی طرح برقرار ہے تو اوپر والا جو اسم ہے وہ کہلاتا ہے منصرف اور نیچے والے کو کہتے ہیں عمرہ کو کہیں گے غیر منصرف گویا موٹا موٹا فرق آپ کے سامنے یہ آیا کہ جو منصرف ہے اس کے اوپر تنوین آ جاتی ہے اور زیر آ جاتی ہے لیکن جو غیر منصرف ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی کسی صورت میں بھی اور اس کا جو زیر ہے وہ بھی زبر کی صورت میں آتا ہے دو فرق آ گئے یا ہم یوں کہیں کہ غیر منصرف جو ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین اور زیر نہیں آتا اور منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر تنوین اور زیر آ جاتی ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسم منصرف ہے کہ اس کے اوپر تنوین بھی آ سکتی ہے زیر بھی آ سکتا ہے اور یہ اسم غیر منصرف ہے کہ اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آ سکتی اور زیر بھی نہیں آ سکتی اب یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا تو اس کے لئے ہم یہ نو اسباب لکھے ہوئے ہیں ان کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کے اندر نو چیزیں ہوتی ہیں عدل وصف تانیس معرفہ اجمع جمع ترکیب وزن فعل علف نون زائدہ تان یہ نو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ غیر منصرف کے اندر ہوتی ہیں اور ایک اسم کے اندر ان میں سے کوئی دو چیزیں پائی جائیں گی یا کوئی ایک چیز ایسی ہو جو دو کا کام کر جائے تو جب کسی اسم کے اندر ان دو میں سے کوئی دو آ جائیں ان نو میں سے تو وہ اسم غیر منصرف کہلائے گا یا کوئی ایسا ایک سبب جو دو کا قائم مقام بن جائے دو کی جگہ لے لے تو وہ اسم کہلائے گا غیر منصرف اب یہ نو چیزیں ہیں کیا عدل کیا ہے وصف کیا ہے تانیس کیا ہے تاں کہ ہمیں بات پوری طرح سے واضح ہو جائے تو عدل کی تعریف آپ کے سامنے آگئی ہے جی عدل کسی اسم کا اپنی اصل شکل چھوڑ کر کوئی اور شکل اختیار کر لینا یہ کہلاتا ہے عدل جیسے عمر یہ اصل میں عامی رون تھا اس لفظ نے اپنی اصلی شکل چھوڑ دی اور دوسری شکل اختیار کر لی عمر بن گیا تو عمر کو ہم کہیں گے کہ یہ عدل ہے اور اس کے لیے کوئی ذابطہ نہیں ہے کہ بھائی یہ جو لفظ ہے یہ پہلے کیا تھا اب کیا بن گیا کوئی اس کے لیے ذابطہ نہیں ہے عمر چونکہ کلام عرب کے اندر غیر منصرف استعمال ہوتا تھا اس لیے پھر انہوں نے اس کے اندر ایک سبب نکالنے کی کوشش کی تو وہ انہوں نے عدل والا سبب نکالا ہے جو کہ سنی سنائی بات ہی ہوگی اس کے لیے کوئی ذابطہ نہیں ہے تو یہ ہی ہوگا جی ہم اس کو رٹہ لگا لیں گے عمر غی عدل ہے کیونکہ اصل یہ تھا عامی رون دوسری چیز ہے وصف وصف وہ اسم ہے جس سے کسی کی اچھائی یا برائی معلوم ہو اردو کے اندر وصف صرف اچھائی کو بولا جاتا ہے لیکن گرامر کے اندر وصف اچھائی یا برائی دونوں چیزوں کو کہا جاتا ہے جیسے احمر سرخ رنگ تو یہ ایک وصف ہے تیسری چیز ہے تانیس جس کی پہلے بھی آپ علامات پڑ چکے ہیں کہ ان تین علامتوں میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے کہ کسی اسم کا مونس ہونا یعنی اسم تانیس کی تین علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے جیسے فاطمہ تو میں تا علامت تانیس ہے حب لا میں علامت تانیس علف مقصور ہے ہمرا میں علامت تانیس علف ممدود ہے اب اس تانیس کے اندر یہ جو علف مقصورہ اور علف ممدودہ ہے یہ ایسے سبب ہیں جو دو کے قائم مقام ہیں بلفرز ہمرا کا لفظ آجائے تو ہم کہیں گے جی یہ غیر منصرف ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آسکتی ہمرا ان نہیں کہہ سکتے سبب کیا ہے جس کے اندر علف ممدودہ ہے علامت تانیس دوسری چیز کیا ہے دوسری بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سبب بھی دو کے قائم مقام ہے حب لا غیر منصرف ہے تنوین نہیں آسکتی زیر نہیں آسکتی کیوں سبب کیا ہے علف مقصورہ ہے دوسرا سبب کوئی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک سبب ہی دو کے قائم مقام ہے چوتھی چیز ہے معرفہ اس جگہ معرفہ سے معرفہ کی صرف ایک قسم علمیت مراد ہے جیسے اسماعیل صرف علم ہونا چونکہ معرفہ کی آپ نے اقسام پڑی تھی تو ان میں سے صرف اور صرف جو علمیت ہے وہ معرفہ کے اندر شامل ہے پانچمی چیز ہے اجمہ اجمہ وہ لفظ جو غیر عربی ہو مگر عربی میں استعمال ہو جیسے ابراہیم یہ اصل میں یونانی زبان کا لفظ ہے پھر یہ عربی کے اندر استعمال ہونے لگا تو یہ کہلاتا ہے اجمہ اجمہ اجمی سے یہ ہے کہ اجمی زبان کا لفظ ہو اور پھر وہ آ کر کے عربی میں استعمال ہونے لگ جائے چھٹی چیز جمہ یہاں جمہ سے مراد جمہ منتحل جموع ہے جس کے پہلے آپ کوائد پڑ چکے ہیں کہ جمہ وہ جمہ جو منتحل جموع ہو یعنی انتہائی جمہ کہ اس کی دوبارہ جمہ مکسر نہ آسکے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں پہلے دو حرف مفتو ہوں گے تیسری جگہاں علف ہوگا اس کے بعد اگر ایک حرف ہو تو مشدد ہوگا جیسے دواب یہ پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھ لیا ہے اگر دو حرف ہوں تو پہلا حرف مقصور ہوگا جیسے مساجدو علف کے بعد دو حرف ہیں پہلا مقصور ہے اور اگر تین حرف ہوں تو پہلا حرف مقصور ہوگا علف کے بعد اگر تین ہے دوسری جگہ یہاں ساکن ہوگا جیسے مسابی ہو جمہ منتحل جموع بھی ایک ایسا سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہیں اب مساجدو غیر منصرف ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی سبب کیا ہے جی جمہ منتحل جموع والا وزن پایا جا رہا ہے کوئی اور سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتوہ سبب ہے ترکیب اس جگہ ترکیب سے مراد مرکم منصرف ہے جیسے بالا بکہ یہ بھی آپ نے مرکم منصرف پہلے پڑھ لیا ہوئے آٹھویں چیز ہے وزن فیل یعنی وہ اسم جو فیل کے وزن پر ہو فیل کے وزن سے مراد صرف افعالو والا وزن ہوتا ہے افعالو کی طرح چار حرف ہو شروع میں اس کے بھی اسی طرح حمزہ آ رہا ہو آگے تین حرف کوئی بھی آ جائیں جیسے افعالو کی طرح افزالو ہے پہلا حمزہ ہے آگے تین حرف کوئی بھی آ جائیں افزالو احمدو یہ وزن فیل والا لفظ کہرائے گا احسانو اشرافو تو یہ کہلائے گا کہ یہ وزن فیل ہے جو اس افعالو کے وزن کے اوپر آجیں نومی چیز ہے الف نون زائدہ تان یعنی کسی اسم کے آخر میں الف نون زائد ہو جیسے عمران یہ جو زائد ہے نا اس کا تعلق یہ صرف کے فان سے ہے کہ عمران عمران کا جو لفظ ہے اس کا وزن بنے گا فیلان اب الف نون اس کے آخر میں زائد ہے یہ صرف کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے آگے نوٹ لکھتے ہیں کہ کون کون سے دو سبب جمع ہو سکتے ہیں اور کون کون سے دو سبب جمع نہیں ہو سکتے اس سے پہلے ہم کتاب کے اندر ذرا اس کو سمجھ لیں تاں کہ آپ کو ذرا کچھ واضح ہو جائے یہ دیکھ رہے ہیں عمر تھوڑی مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ عمر میں دو سبب ہیں نمبر ایک عدل اور نمبر دو معرفہ معرفہ کیا ہے کہ علم ہے نام ہے انسان کا ثلاثن اس میں دو سبب ہیں وصف اور عدل وصف تین تین اور عدل بھی ہے نمبر تین تلہتو اس میں بھی دو سبب ہیں ایک تانیس ہے کہ آخر میں گولتا ہے اور دوسرا ہے معرفہ کہ نام ہے انسان کا زینب دو سبب ہیں معرفہ کہ نام ہے اور تانیس ہے کیونکہ عورتوں کا نام ہے آپ نے پڑھا تھا کہ عورتوں کا جو نام ہوتا ہے اگرچہ اس کے اندر معنس کی علامت نہ بھی ہو لیکن اس کو ہمیشہ معنس ہی کہا جائے گا پانچویں چیز ہے ابراہیم اس میں دو سبب ہیں ایک اجمہ ہے کہ یونانی لفظ تھا عربی میں آیا ہے اور دوسرا معرفہ کے نام ہے اجمہ جو ہوگا اس کے ساتھ علم ضرور ہوگا اجمہ کے لئے یہی چیز ہوتی ہے کہ غیر زبان کے اندر وہ نام تھا عربی کے اندر بھی آ کر وہ اجمہ کہلاتا ہے جب اجمہ ہوتا ہے تو ساتھ میں معرفہ ضرور پایا جاتا ہے اسماعیل اسی کی مثال ہے اجمہ ہے اور معرفہ نمبر چھے مساجد غیر منصرف ہے کیونکہ دو سبب ہیں جمع منتحل جمع ساتھویں بالا بکہ میں دو سبب ہیں ترکیب ہے ترکیب سے مرکب مناصر اور معرفہ ہے نام ہے اور آٹھویں آٹھویں مثال احمد اس میں دو سبب ہیں وزن فعل ہے اور معرفہ کے نام ہے انسان کا سکران اس میں بھی دو سبب ہیں ایک الف نون زائدہ تان اور ایک وصف الف نون زائدہ تان کی مثال اسمان الف نون زائد ہے امران آخر میں الف نون زائد ہے تو یہ غیر منصرف کے نو اسباب ہیں ان میں سے کوئی دو سبب ایک اسم کے اندر آ جائیں یا کوئی ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو تو وہ اسم کہلاتا ہے غیر منصرف اور منصرف کیا ہوگا جس کے اندر دو سبب نہ ہوں ایک بھلے ہو اور اگر ایک ہے تو وہ دو کے قائم مقام نہیں ہے وہ کہلاتا ہے منصرف جیسے زید کا لفظ منصرف ہے علم تو ہے ایک وصف پایا جا رہا ہے ایک سبب پایا جا رہا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز وصف نہیں ہے تانیس معرفہ اجمع جمع ترکیب اور کچھ بھی نہیں ہے صرف معرفہ والی جو سبب ہے وہ پایا جا رہا ہے تو ایک سبب پایا جانے سے یہ غیر منصرف نہیں ہے اگر ایک سبب ہو تو وہ دو کے قائم مقام ہو وہ تین ایسے سبب ہیں جو کہ دو کے قائم مقام اور جمع منتال جمع کے جو تین اوزان ہیں وہ آتے ہیں جو دو کے قائم مقام ہیں تو اسم معرف کی دو قسمیں ہیں لکھتے ہیں جی نمبر ایک منصرف نمبر دو غیر منصرف منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے منع صرف سے مراد ہے یہاں غیر منصرف کہ جس میں اسباب غیر منصرف میں سے کوئی سبب نہ ہو اور اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہو جیسے زہیدون غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو اور جس پر تنوین اور کسرا نہ آتا ہو اسباب منع صرف نو ہیں یہ آپ نے پڑھ لیے جن کا مجموعہ زیل کے دو شیروں میں بیان کیا گیا ہے عدل و وصف وطانیس تو یہ شیر کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں آگے مثالیں اس کی میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں آگے ایک فائدہ لکھتے ہیں فائدہ نمبر ایک کہ آئیمہ نوحات کی استعلا میں ایک اسم کا اپنی اصلی سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں جیسے آپ نے پہلے پڑھ لیا لیکن یہ عدل دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے عدل تحقیقی اور ایک ہوتا ہے عدل تقدیری عدل تحقیقی وہ ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو جیسے سلاس کہ اس کے معنی ہیں تین تین اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل ثلاثت ہے یعنی اس کی اصل ہے لیکن عدل تقدیری وہ ہوتا ہے جس کی کوئی اصل ہوتی نہیں ہے بس مان لی جاتی ہے جس کی اصل واقعی نہ ہو بلکہ مان لی گئی اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے اس لیے استعمال کا لحاظ کر کے اس کی اصل حالت عامر مان لی گئی اور اسے عدل کے زیمن میں داخل کر کے کہہ دیا گیا جی دوسرا سبب عدل ہے اگلا فائدہ لکھتے ہیں کہ اجمہ کیا ہوتا ہے کہ اجمہ وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں علم ہو اور تین حرف سے زائد ہو جیسے عبر آہیم تین حرف سے زائد ہے یہ عربی کے اندر آجاتا ہے یا تین عرفی ہو اور درمیان کا حرف متحرک ہو جیسے شاتر اس میں تا متحرک ہے یہ ایک قلعہ کا اندر آئیں گے وہ اسی دو طرح کے ہوں گے یا تو تین حرف سے زائد ہوں گے یا پھر وہ تین حرف والے ہوں گے تو درمیان والا متحرک ہوگا فائدہ نمبر تین علف نون زائدہ تان اگر اسم کے آخر میں ہوں تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو جیسے کیونکہ وہ عالم نہیں بلکہ جنگلی گھاس کو کہتے ہیں اور اگر علف نون زائدہ تان صفت کے آخر میں ہوں اگر ہوں بھی صحیح تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنس فعلانہ تو ان کے وزن پر نہ ہو جیسے سکران غیر منصرف ہے اس لیے کہ اس کی مؤنس سکرانہ تو نہیں آتی اس لیے پھر یہ غیر منصرف ہے اور ندمان غیر منصرف نہیں ہے اس لیے کہ اس کی مؤنس ندمانہ تن یعنی فعلانہ تن کے وزن پر آتی ہے فائدہ نمبر چار وزن فیل سے یہ مطلب ہے کہ اسم فیل کے وزن پر ہو جیسے احمد افال کے وزن پر ہو تک یہ اسم جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی بلفرض ہم یہاں پہ مثال لے لیتے ہیں مساج جیدو اس کے اوپر تنوین نہیں آسکتا لیکن دو وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے غیر منصرف منصرف کی طرف چلا جاتا ہے نمبر ایک شروع میں الف لام آجائے جب شروع تنوین تو پھر بھی اس کے اوپر نہیں آسکتی لیکن اس کے آخری عرف کے نیچے پھر زیر آسکتی ہے اور اسی طرح جب کوئی لفظ مضاف ہو جائے تو بھی اس کے آخری عرف کے نیچے زیر آسکتی ہے تو فائدہ نمبر پانچ ہر ایک غیر منصرف جب کہ اس پر علی فلام آئے یا دوسرے عسم کی طرف مضاف ہو تو اس کو حالت جری میں کسرہ دیا جاتا ہے جیسے مساجد مضاف ہو ہے ہم ضمیر کی طرف اس لیے مساجد کی ڈال کے نیچے کسرہ آ جائے گا زہبت علی المقابری اب المقابر یہ غیر منصرف تھا مساجد کی طرح وزن تھا اس کا لیکن علی اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ سکتی ہے تو یہ ہے غیر منصرف کا استعمال کہ حالت رفع میں اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی باقی اس کی جو ترقیبیں ہیں وہ اسی سمپل انداز نہیں ہیں فیل فائل مل کر جملہ فیلی خبری رائی تو امار رائی محل مجرور ہے کہ با جارہ تھی اس کے بعد آنا مجرور کو چاہیے تھا ایسے اسم کو آنا چاہیے تھا جس کے آخری عرف کے نیچے زیر ہوتی لیکن چونکہ یہ عمر غیر منصرف ہے اس کے آخری عرف کے نیچے زیر آنی سکتی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس جگہاں پہ آ چک ہے جہاں زیر آنی چاہیے تو اس کو کہا جاتا ہے محل مجرور کہ یہ اس جگہ پہ ہے جہاں مجرور ہوتا تو با جارہ عمرہ محل مجرور لفظاً منصوب یوں بھی کہہ سکتے ہیں پھر یہ جار مجرور مل کر کہ متعلق ہو جائے گا مرر تو گئے تو یہ ہے جی غیر منصرف اور منصرف جو بحث آپ سمجھ چکے ہیں اب یہ ترقیبیں دیکھ لیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيَمَا قرآن پاک میں اس کا استعمال آ رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيَمَا مَرِيَمَا غیر منصرف ہے علم ہے اور تانیس بھی ہے عورت کا نام ہے کل بنی آدم خطاؤن آدم علم ہے اور یہ وزن فیل بھی اس کی اندر ہے اصل میں تھا اَدْدَامُ اَفْ آلُو کی طرح زَحَبْتُ الْا مَقَابِرَةِ دیکھا الَا جَارَ مَقَابِرَةِ مَحَلًا مَجْرُور لَفْزًا مَنْسُور تو جار مجرور مطالق زَحَبْتُو کے ہو جائیں گے زَحَبْتُو فِيل تو زمیر فائل الَا جَارَ مَقَابِرَةِ مَجْرُور جار مجرور مل کر کے مطالق زَحَبْتُو کے اِبْرَاہِمُ خَلِيلُ اللَّهِ اِبْرَاہِمُ مُبْتَدَا غیر منصرف خلیل اللہ مُزَاح مُزَافِلَةِ مِلْکَرْكَ خَبْر مُبْتَدَا خَبْر مِلْکَرْكَ جُمْلَة اسمیہ خبریہ وَذْكُرْفِ الْكِتَابِ اسمعیل اب اس کے اندر اسمعیل کا لفظ غیر منصرف ہے وَذْكُرْفِیلِ بھی مجرور ہے جار مجرور متعلق اُذْكُرْكِ ہیں اور اسمعیل مفعول بھی ہی ہے بَقَرَةٌ سَفْرَاو سَمِينَةٌ بَقَرَةٌ سَفْرَاو سَمِينَةٌ اس کی ترقیب ہم انشاءاللہ بعد میں یہ سمجھ لیں گے کیونکہ اس سے پہلے ہمیں موصوف صفت کو پڑھنا ہوگا تو پھر یہ ترقیب سمجھائے گی اس سے اگلی ترقیب ہے عَذَابُ جَهَنَّمَ حَقٌ عَذَابُ مُزَاف جَهَنَّمَ مُزَافِ لَعَ حالانکہ مُزَافِ لَعَ کے نیچے تو زیر ہوتا ہے لیکن جہنم محلن مجرور ہے تو مُزَابُ مُزَافِ لَعَ مِلْكَر مُبْتَدَا ہو جائیں گے اور حَقٌ خبر ہو جائے گا یہ ہے جی منصرف اور غیر منصرف مِلْكَر مُزَافِ لَعَ